بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کیری کا سربت بنائیں گے اس کے لئے ہم لیے ہیں کلو کیری دیکھیں اس طرح کا بلکل کچھا کیری ہے اور ایک چمچ نمک جو ہر وقت استعمال ہوتا ہے گھر میں اور ایک کلو چینی ایک چمچ کالا نمک اب سب سے پہلے ہم کیری کو کٹ لیں گے چھل کر اچھی طرح سے چھٹا چھٹا کیوپ میں اس کا سربت بہت مجھے کا بنتا ہے کیری کا آپ بھی بنا کر پیا کریں فائدہ بھی بہت ہے اس میں لون ہی لگتا ہے کیری کا سربت پینے سے اور تھنڈا تھنڈا بہت مجھے کا لگتا ہے یہ تو افتار میں بنا لیں ایسے بھی گرمی میں دوپہر میں کوئی آیا ہو دھوپ سے تو اس سے بنا کر دیں خود پینے ہیں بہت مجھے کا لگتا ہے سارے چھلکے اس طرح اتال لیں گے دیکھیں اس چھل چکا ہے ابھی اسے کاٹ لیں گے چھٹے چھٹے کیوپ میں اس کا بیچ نکال کے پھیک دیں گے ایسے کٹ کر لیں گے ابھی کیری کا موسم میں بھی آپ بنا کر پیا کریں کیری کا سربت بہت مجھے کا لگتا ہے کٹا مٹھا دیکھیں اسی طرح سے سارے کیری کاٹ لیں گے چھل کر یہ سارے کٹ چکا ہے ابھی اسے کڑائی میں ڈالیں گے اور پکنے کے لیے اور ایک کپ پانی ڈالیں گے اس میں ایسے ڈھک کر پکائیں گے دیس منٹ تک پکائیں گے بہت جلدی گل جاتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل بٹن دبانے نہ بھولیں یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے اب اس میں چینی ڈالیں گے اب اس میں ایک کلو چینی ڈالیں گے اگر کری ایک کلو ہے تو ایک کلو چینی اس میں ڈالیں گے صحیح بنے گا یہ میٹھا ابھی اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے اور اسے اور پکائیں گے ابھی دس پندہ منٹ تاکہ یہ چینی اچھی طرح سے کیری میں مکس ہو جائے ابھی اور دس منٹ اسے پکائیں گے اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکا ہے اب یہ تیار ہو گیا ہے اب اسے وہ بلینڈر میں ڈالیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ابھی تھنڈا ہونے دیں گے اچھی طرح سے اسے یہ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے ابھی اسے بلینڈ کر لیں گے صحیح سے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے بلینڈ ابھی اسے چھلنے میں ڈال کے چھان لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں یہ کریمی کریمی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی چھان لیں گے تاکہ کچھ بھی ہو اس کا چھلکا یا کوئی پیس نہیں پیس رہا ہو تو وہ نکل جائے گا یہ بہت اچھا سا بن گیا ہے پیس دیکھیں دیکھیں یہ پورا اچھی طرح سے چھان لیں گے چھان کر نکال لیں گے اس میں سے دیکھیں یہ دیکھیں پورا چھان چھوکا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا سا پیش بن گیا تھا یہ سارا چھان چھوکا ہے اب اس میں ایک چمچ کالا نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ وائٹ نمک ڈالیں گے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو اسے ایک ہی دفعہ میں سارا سربت بنا لیں اگر زیادہ لوگ ہیں تو نہیں تو پھر آپ اسے ایک بویاں میں ڈال کے رکھ لیں ڈھککن بن کر کے فریز میں تو یہ پندرہ دن تک سہی رہتا ہے اس طرح سے مکس کر کے اور جب بھی پینا ہو گلاس میں دو چمر ڈالیں اور ٹھنڈا پانی مکس کریں سربت تیار ہے دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم گلاس میں دو چمر ڈالیں گے کیری کا مکچر اور اس کا سربت بنائیں گے دو چمر ڈالیں گے بھر بھر کے اور اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں برف کا کیوب ڈالیں گے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا بنا کر پیئیں بہت مجھے کا لگتا ہے کھٹا مٹھا سربت کیری کا اب اس میں برف ڈالیں گے دیکھیں کتنے مجھے کا لگ رہا ہے آپ بھی بنائیں پیئیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہمیں گے 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 موسیقی